اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جی آر وائی ٹی وی جی آر وائی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں دوستو آج آپ کو میں نے سوچا بھی اپنا تارک پر آدمی میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھتے ہوں گے میں نیا نیا یوٹیوب پر آیا ہوا ہوں تو آپ سوچ جاؤں گے یہ پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آ گیا ہے اور یوٹیوب پر ویڈیو برانی شروع کر دی ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنا موٹر موٹر تارف کراتا چلو گے میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں تو دوستو میں اس وقت اپنی شاپ پر بیٹھا ہوں جو میں کام کرتا ہوں وہیں بیٹھا ہوں میرے دکانیں یہ پیچھے دیکھیں تو آپ سوچ رہوں گے بھی کیا کام کرتا ہے تو میں دوستو کار پینٹ رہوں فرنیچر کا کام کرتا ہوں فرنیچر بناتا ہوں اور دروازے وغیرہ یہ بیلڈنگوں کا کام کوٹھیوں کا کام اور پچھن علماریاں سیف علماریاں یہ سارا کام میں الحمدللہ کر لیتا ہوں آپ اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اور میرے ساتھ اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو ملاؤں گا وہ ابھی ہے نہیں کھوڑا باہر کی ہوئے تو یہ الحمدللہ میرے اپنی دکان ہے اپنے دکان پر میں بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کا تجل ہوئی میں کیا کرتا ہوں تو ابھی آپ کو اپنے دکان اور بھی دکھاؤں گا یہ مشینے وغیرہ ادھر پڑھی ہیں یہ بھی دکھاؤں گا اور وہ تو میرے پاس خاص اردو نہیں بول لی آتی کیونکہ میری اصل زبان جو ہے نا وہ میواتی ہے میواتی زبان شاید آپ نے سنی ہوگی اور انشاءاللہ آگے چل کے میں اپنی زبان میں بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو میرے میواتی بھائی ہیں ان کے لیے کیونکہ ہر بندے کو تو سمجھ نہیں آتی یہ زبان جو میری زبان ہے تو اس لیے میں کوئیش کرتا ہوں اردو میں ویڈیو بناتا ہوں بھی سارے دوست جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ تھوڑا بہت سمجھ آئی جاتی ہے چلو صحیح تو نہیں اردو بول نہیں آتی وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی صرف وہ میواتی بھائیوں کو سمجھ آئے گی اس لیے میں نے بچا آج آپ کو اپنے تعریف کرا دوں دوستو میں رہتا کہا ہوں یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں میں کہاں کہا ہوں تو میں پاکستان میں رہتا ہوں آپ سوچ رہوں گے پاکستان میں تو ہم دی رہتے ہیں آپ ظاہر پاکستان ہی میری ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی تو اتنے بڑا میرا چینل نہیں ہے جو باہر کے لوگ بھی میری ویڈیو دیکھیں تو پاکستان کا صبح پنجاب اور ڈسٹک بھکر کی تحصیل دریہ خان دریہ خان میں سٹی میں میرا گھا رہے ہیں سٹی میں میں رہتا ہوں اور یہ دریہ خان کا جہاں پر میں بیٹا ہوا ہوں یہ دریہ خان کا لاری اڈا ہے یہاں قریب ہی بلکل سامنے لاری اڈا ہے لاری اڈا کے ساتھ ہی ہے میری دکان ہے اس کا نام ہے جی گھوٹسیا پر نیچر ہاؤس اور یہاں پر ہم ملزوی کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو دریہ خان کا میں رہائش ہوں تو دوستو میں نے نئے نئے اپنے چینل بنایا ہے یوٹیوب چینل جی آر وائی ٹی وی تو آپ سے ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے بھی میرے چینل کو آپ جو بھی جو بھی میری ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے تاون سے میں یہ چینل کامیاب کروں گا انشاءاللہ اور میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں دوستو میری اتنی تعلیم بھی نہیں ہے میری تعلیم آپ سننیں گے آپ حیران دے جائیں گے بھی یہ بندہ اس کی تعلیم اتنی ہے اور یہ یوٹیوب پر ویڈیو بنانے لگ گیا ہے میری تعلیم توٹل جو ہے وہ میڈل ہے میڈل تعلیم ہے اس سے زیادہ میری تعلیم نہیں ہے بس ویسے ہی آپ نے شوق ہے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے چلو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میں ستاون کر اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اور میرے میواتی جو بھائی ہیں ان سے میری خاص کر گزارش ہے کہ آگے چل کے میں میواتی اپنی زبان میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا اور اپنے زبان کو جو بہت کم لوگ جانتے ہیں پاکستان میں حالانکہ یہ بہت بڑی قوم ہے میو قوم جو بہت بڑی قوم ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور انڈیا میں بھی ہے اور باہر بھی ہر ملک میں ہے تقریبا لیکن لوگ جانتے اتنے نہیں ہیں تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں اپنی زبان میں بھی اپلوڈ کروں گا بہت شکریہ اللہ دوستو اور میں آپ دکھاتا ہوں اپنے دکان بھی میرے دکان میں کیا کیا ہے اس وقت یہ دیکھیں یہ لکھی پڑی ہیں یہ سوفے کی پچھلی لاتیں تیار کر کر رکھی ہوئی ہیں یہ سوفا سیٹ بنا رہے ہیں یہ ہمارا پنکھا پڑا ہوا ہے اور یہ ایک مشین پڑی ہوئے اس کو کہتے ہیں سپینڈل مشین اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ تر دروازوں کے کام میں آتی ہے یہ مشین پڑی ہے اس میں نیچ موٹر لگی ہوئی اس موٹر کی مدد سے چلتی ہے اور یہ ٹیبل تیار پڑے ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ تھوڑا گاندھ شان بنا ہوا ہے یہ کبھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وجہ سے کبھی دکان کھولتے کبھی نہیں کھولتے تو اس لیے کوئی خاص سیٹنگ نہیں کی دکان کی یہ دیکھیں یہ باقی فالس سمان پڑا ہوا ہے یہ ہمارا کولر ہے اس میں پانی پیتے ہیں یہ علماری ایک لگی ہو یہ کام کرنے کے سمان وغیرہ جو پیر پارٹ وغیرہ وہ رکھتے ہیں یہ ونڈو بنی پڑی ہیں ہمارے پاس اور یہ جو ہیں یہ سوفا سیٹ ہم بنا رہے ہیں یہ سوفا سیٹ کی بیک سیڈ یعنی تیار کر رہے ہیں اب یہ تیار نہیں ہوا ہے یہ دوست ہیں میرے یہ بھی کام کرتے ہیں پرنی چر کام کرتے ہیں یہ آج ہوگا ہے دکانے باندھے دکانوں کی چھتی یہ آجاتا بچھلے پیٹ جاتے ہیں اگر کرنی تیم خاص ہو جاتا یہ مسئین پڑی ہوئی ہے اس کو پلینر مسئین کہتے ہیں ساتھ زبان میں اس کو رندہ بھی کہتے ہیں پلینر رندہ اس پر رندائی کا کام ہوتا ہے لگڑیاں سیدھی کرتے ہیں لگاتے ہیں یہ مسئین پڑی ہوئی ہے اس میں بنیچے ایک دو حد ساور کی موٹر لگی ہوئی ہے اس کی مدد پیٹ کرتے ہیں ایک ملک صاحب ملک وارث یہ فتر نے کون سب اٹھا کام صبح صبح آکے شروع کر دیا اس نے اپنی مرضی سے آکے اٹھا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک یہ مسئین پڑی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں گیج مسئین یہ جو گیج کا کام کر دی ہے اس کے درمیان میں بلیڈ لگے ہوئی یہ اوپر سے بند ہے یہ بلیڈ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اندر لکڑی چلتی ہے اس میں لگانا پڑتا ہے اس میں لکڑی کو دے رہتے ہوں وہ اپنے دوسر دشایر میں نکل جاتے گے یہ سان مشین ہے اس کے اوپر ہم جو اوزار بغیرہ ہوتے ہیں ان کو تیز کرتے ہیں ان کو دھار لگاتے ہیں یہ دو پڑی ہیں ہمارے پاک ایک یہ مشین پڑی ہوئی جو اس کو پٹر مشین کہتے ہیں اس کو پٹر لگ